ملک کے باقی حصو کی طرح جمہو کشمیر کے اندر بھی اب نارکو ٹیررزم کے خلاف سرکار بہت سخت ہونے جا رہی ہے یعنی جو منشیات مخالف کاروائی تھی اس میں ایک اور بڑا فیصلہ سرکار کی طرف سے لیا گیا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے مسلسل میٹنگز کی جارہی تھی کانفرنس کی جارہی تھی اور کانفرنسز کے بعد تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے جن میں سٹیٹس کا سب سے بڑا رول رہتا ہے یوٹیز کا سب سے بڑا رول رہتا ہے کہ لوکل لیول پر کیا مضبوط ایسے سٹریٹیجی ہو سکتی ہے کہ جو نشاور عدویات یا جو منشیات ہیں جو ڈرگز ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور اس ٹیررز کو پھیلانے میں ایک بڑا موڈیول کیسے کام کرتا ہے اس کی کمر توڑنے کے لیے یا جو چین ہے اس کو بریک کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں تو ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے مطابق آنے والے دنوں کے اندر جو کاروائی ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اب تک اگر آپ ملک یا ریاست مخالف کام کرتے تھے تو UAPA آپ پر لگتا تھا Unlawful Prevention Activities Act National Security Act بھی بہت سارے کیسز میں لگتا ہے جہاں پر بہت بدمنی پھیلانے کے لیے آپ کام کرتے ہیں یا الزمات آپ پر تیہ ہو جاتے ہیں عدالتوں تک بات پہنچتی ہے لیکن UAPA کے ساتھ ساتھ اس بار جو سرکاری طور پر تیاریاں کی گئی ہے کہ ایک تو بینک کھاتے بند ہو سکتے ہیں فریز ہو سکتے ہیں منجمت کیا جائے گا جس کا مطلب یہ کہ آپ کوئی transaction یہاں سے وہاں اور پیسہ ایدر کا ادھر نہیں کر سکیں گے کہیں سے پیسہ نہیں نکال سکیں گے دوسرا آپ کی property کو آپ کے اساسوں کو بھی attach کیا جا سکتا ہے یعنی سرکار اپنے underlayer کی concerned authority اور اس کے لیے کیا ہے کہ direct وزارت داخلہ کی کاموں میں جو ذمہ داری رہتی ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وزارت داخلہ کی team میں ہر ریاست کے اندر یا UTs کے اندر کام کریں وزارت داخلہ agencies کو اس کے لیے باختیار بنا رہی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ NIA, SIA, جمع کشمیر کے اندر جو NIA کی طرز پر کام کرتی ہے باقی تو جمع کشمیر کے اندر بھی یہ strategy بنا دی گئی ہے کہ اگر کوئی منشیات میں پھستا ہے کوئی کاروبار اس طرح کیسے کرتا نظر آتا ہے نارکو ٹیررزم کو پھیلانے میں بڑا رول پلے کرتا ہے تو اس کی نہ صرف bank accounts ایک طرف seize کیے جائیں گے منجمت کیے جائیں گے بند کر دیے جائیں گے اس کا لیندین کا سلسلہ وہ بند کیا جائے گا بلکہ ساتھ ساتھ اس کی جو property ہے چاہے وہ لاک روپے کی ہو ایک کروڑ روپے کی اور دس کروڑ کی ہو سرکار اس کو بھی attach کرنے جا رہی ہے وزارتے داخلہ کی طرف سے ایک list تیار کر لی گئی ہے کیسے terror funding پر چیک کیا جا سکتا اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں کہ نارکو سے یا جو منشیات سے جو آپ پیسہ استعمال کرتے ہوں بدمنی بھیلانے یا دہشتگردی ہتھیاروں کی smuggling یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں لیکن پیسے کا بنیادی جو زریعہ ہے جو source of income ہے وہ کیا ہے منشیات تو منشیات کے خلاب بھی اب نکیل کسی جائے گی ان تمام لوگوں کے خلاب جو بلخصوص اس طرح کی سرگرمی انجام دیتے ہیں تو دو طرح کی ان کے لیے options رکھے گئے ہیں دوسرا unlawful prevention activities ایک کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی کسی بھی طریقے سے نارکو ٹیرر module کو اگر وہ facilitate کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اس طرح کوئی گروہ بنایا گیا ہے جو ملک کے مختلف حصوں میں سرگرم ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور یہ ایک miltency کی کمر توڑنے کے لیے UAPA کا جو استعمال اب ہے وہ investigating agencies کو جو terror funding کے channels ہیں کس کے تھروں کہاں سے پیس آتا ہے جیسے حوالہ terror funding کا یا money کا جو ہے وہ ذریعہ بنائے گیا اور اس کے بعد cases بہت سارے آگے بڑے خلاصہ کافی سرکار کی طرف سے کیا گیا agencies نے کیا اب investigating agencies جو ہے اس میں police ہوگی intelligence ہوں گے باقی stakeholders جو ہے strategy ایک ساتھ مل کر بنائیں گے اور ممکنہ اقدامات ذرائع کے مطابق کیا اٹھائے جا سکتے ہیں اس پر گوھر کیا جائے گا مرکزی سرکار اور UT government جمع کشمیر کے اندر بھی اس پر focus کر رہی ہے اور ایک تو یہ کہ کشمیر وادی کے اندر خبر ہے بہت سارے علاقوں کے اندر جو اس وقت بھی جو کہا جارہا کہ نارکوٹکس کی cultivation جس میں آپ دیکھتے ہیں جو گانچہ وغیرہ ہے اور باقی چیزیں اپیم وغیرہ بہت سارے علاقوں کے اندر ان کی کاشت ہوتی ہے ان لوگوں کے خلاب بھی کاروائی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے areas ایسے ہیں جہاں پر کہا جارہا کہ undercover generate funds کے لیے یہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں fund generation کے لیے تو اس کے لیے فوری طور پر کاروائی کی جائے مرکزی سطح پر یعنی سنٹر میں اور UT level پر database تیار ہوگا اس کے base پر data سامنے رکھا جائے گا اور اس کے بعد گرفتاریاں ہوں گی اس کے بعد جائدادوں کو جو اساسے ہیں ان کو ایک طرف رکھا جائے گا attach کر دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو کاروائی بڑھے گی آگے یہاں تک کی UAPA تو لگے گا ہی لیکن ساتھ ساتھ جو ملک مخالف سرگرمی انجام دینے والے ہیں ان کے bank خاتوں کو بھی seize کیا جائے گا ساتھ ہی بہت سارے علاقوں کے اندر جہاں agencies کو لگے گا چیکنگ کرنے کی ضرورت ہے وہاں چیکنگ کی جائے گی جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ آنے والے دینوں کے اندر جو operations ہیں وہ جم کشمیر کے اندر بھی پولیس فوج اور پیراملٹری فورسز کی سلسلے میں تیز کی جائیں گی نہ صرف miltency کی backporn توڑنے کا ایک تیار plan تیار کیا گیا ہے بلکہ ساتھ ساتھ منشاعت مخالف کاروائی بھی جو source of income اور اس کے بعد miltency کو فروغ دینے میں یہ چیزیں کام کرتی ہیں اس کی کبر توڑنے کے لیے یہ بڑا فیصلہ ہے جہاں پر آپ کے بینک کھاتے بھی جائیں گی اور ساتھ ساتھ آپ کی جائداد بھی چلی جائے گی اور ساتھ ہی آپ کو جیل بھی ہوگی تو اس چیز سے آپ جتنا ممکن ہو سکے وہ بچنے کی ضرورت ہے اگر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پتا چلتا ہے تو concern یا جو متلکہ ہے یا سمبندت ویبھاغ ہے جہانکاریوں ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں کم سے کم دو چیزیں بچ سکتی ہیں ملٹنسی اپنی جگہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں چاہے کسی بھی حصے کے اندر ہوں وہاں پر ان کا کام اتنا اچھا ہے کہ وہ ہتھیاروں سے ان سے نمیٹ لیں گے لیکن معاشرے کے اندر یہ جو بدگمانیاں ہیں اور برائیاں ہیں جن میں منشیات کی طرف ایک بڑی تعداد میں نوجوان جا رہے ہیں جب کشمیر کے اس سے بچنے کا بھی ایک موقع جو اس وقت ہمارے پاس ہے اس میں بڑا رول سیویل سوسائٹی کا ہے تو اس کاروائی میں انتظامی کی مدد کی جا سکتی ہے